is not an option ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں جو بھی صورت حالات ہو میرے نکتہ نظر یہ ہے عمران خان کا بھی نکتہ نظر یہی ہے کہ اور پاکستان تحریک انصاف کا کہ ہم الیکشن میں کھڑے ہیں یہ ساری کوششیں ہوئی اسی لیے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جواز بنایا جائے کہ دیکھیں وہ خود میدان چھوڑ کے چلے گئے ہم مردان میدان ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وکٹ بھی ہو ہم چاہتے ہیں کہ پچھ بھی ہو ہم چاہتے ہیں مخالف ٹیم بھی ہو جہاں پچھ اکھاڑ دی گئی ہے وکٹ اٹھا کے لوگ بھاگ گئے ہیں پلہ ہم سے چھیل لیا گیا ہے اور اب وہ کہتے ہیں کہ بیئر فوٹڈ بیئر ہینڈڈ آپ لڑیں اس کے باوجود ہم اس الیکشن میں سے بالکل بھی نہیں نکلیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے پاکستان کی تحریک میں پہلی دفعہ ہوا ہے ایسا کہ آئین کا آرٹیکل جو سترہ دو ہے وہ ریٹرننٹ ہو گیا ہے پاکستان کی سب سے بڑی بڑی پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ آئین اور قانون کی وجہ سے نہیں بلکہ ٹیکنیکلٹی کی وجہ سے وہ الیکشن سیمبل سے محروم ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں جو پولٹیکل پارٹی کی بات نہیں ہے صرف یہ کانسٹیوشن اور اس کی سپرم ایسی کی بات ہے آئین کا آرٹیکل سترہ دو یہ کہتا ہے کہ صرف کوئی ایسی جو انٹیگریٹی اور سولیڈیریٹی کے خلاف کوئی کام کیا اور کسی پارٹی نے تو اس کے خلاف بھی ایک ریفرنس بھی جا جائے گا یہ بڑا بدکسمتی کی بات ہے کہ اس وقت جو آپ نے دیکھا کس طرح سے الیکشن کمیشن نے جو نشانات رکھے ہیں وہ بھی آئین کے آرٹیکل فورٹین کی خلاف برزی کرتے ہیں بڑے توہین آمیز کسی جگہ بینگن ہے کسی جگہ جوتا ہے یہ جو لوگ ریپیزنٹ کرنے کے لیے لوگوں کو آ رہے ہیں الٹیمیٹ سوورن ہے ووٹر ان کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے جو آ رہے ہیں ان کے لیے جو نشانات جنے گئے وہ آپ دیکھ لیں اس کی جگہ کوئی آنریبل نشانات بھی رکھے جا سکتے تھے تو یہ اس کے تین پہلو ہیں ایک تو یہ کہ دنیا کی تاریخ کا یہ پہلا الیکشن ہے جس میں سے جو بڑا پلیئر ہے بلے باز وہ بھی نہیں ہے اور بلہ بھی نہیں ہے دوسرے یہ کہ ووٹرز کو سزا دی جا رہی ہے اور جو الیکشن لڑنے کے خواہش مند تھے ان کو سزا دی گئے اور ایک بلی چوئے کا کھیل پورے پاکستان میں چل رہا ہے یہ جو آنے والی پارلمنٹ ہے آپ یاد رکھ لیجئے گئے یہ دو مہنے میں نہیں چل سکتی زبردستی کے بٹھائے ہوئے لوگ ان کو لوگ قبول نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی تیشدہ تاریخ ہے کہ نواز شریف جب بھی آیا اس نے دو چیف سے لڑائی کھلی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ اپنی تاریخ بدن ڈالی آپ اندازہ لگا لیں دو بڑے دارے ان کا جو چیف اس کے زمانے میں ہوا اس سے وہ لڑائی کر کے باہر نکلا ہے اور تین دفعہ جو خود نائل ہوا اپنے پاؤں پی جس نے خود کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ملک کو کوئی استحقام دلا سکے یہ پاکستان کے ساتھ مزاگ بند ہونا چاہیے لوگوں کو آزادانہ آزادانہ الیکشن کے لیے عمران خان کو رہا کیا جائے فوری طور پہ ریلیز عمران خان ریسٹور دی بلہ if you want to restore the confidence of the people of پاکستان into democracy and the constitutional role